بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے بی ایس بائیو ٹکنالوجی پہ آج کی وڈیو بالخصوص ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بی ایس بائیو ٹکنالوجی کرنا چاہتے ہیں سیکن نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جو بی ایس بائیو ٹکنالوجی کر رہے ہیں تیسرے نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جو بی ایس بائیو ٹکنالوجی کر چکے ہیں لیکن اس کے سکوپ سے بے خبر ہیں تو ڈیو سنز آج کی وڈیو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ بیو ٹکنالوجی کیا ہے بی ایس بیو ٹکنالوجی کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے بی ایس بیو ٹکنالوجی کا دورانیا کتنا ہے بی ایس بیو ٹکنالوجی کا میرٹ کیا ہے پبلک سیکٹر کے یونیورسٹریز میں کتنا ہے اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹریز میں کتنا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس بائیو ٹکنالوجی کے فی پیکجز کیا ہیں پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں کتنے ہیں اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں کتنے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس بائیو ٹکنالوجی کا سکوپ کیا ہے ایمپلائمنٹ ایریا کون کون سا ہے میز جابز کون کون سی ہیں اور نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس بیو ٹکنالوجی کر لینے کے بعد آپ کا سیلری پیکنج کیا ہو سکتا ہے پبلک سیکٹر میں کتنا ہو سکتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کتنا ہو سکتا ہے اور لاسٹ نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس بیو ٹکنالوجی کروانے والی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹریز کون کون سی ہے دوہر یہ سٹورنٹس اگر بات کی جائے بی ایس چار سالہ پرگمٹ ہوتا ہے اونر ڈگری ہوتی ہے پہلے کہیں کہ بائیوٹیکنالوجی کیا ہے تو دیکھیں تو سٹوڈنٹس بائیوٹیکنالوجی is a broad areas of biology involving the use of living system and organisms to develop or make product develop کرنے کے لیے یا make product کے لیے depending on the tools and applications it often overlaps with the related scientific fields. اگر دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں اگر ہم بائیوٹیکنالوجی کی definition دیکھیں تو دیکھیں ڈیا سٹوڈنٹس بائیوٹیکنالوجی ایک science سے چلنے والا سنت کا شعبہ ہے بائیوٹیکنالوجی science سے چلنے والا ایک سنت کا شعبہ ہے جو صحت سے متعلق مصنوعات اور علاج پیدا کرنے یا عمل کو چلانے کے لیے جانداروں اور سالماتی حیاتیات کا حیاتیات کو استعمال کرتا ہے اور اگر اب ہم دیکھیں کہ بی ایس بائیوٹیکنالوجی کا eligibility criteria کیا ہے میس بی ایس بائیوٹیکنالوجی میں admission لینے کے لیے آپ کی تعلیم کتنی ہونے ضروری ہے ڈیا سٹوڈنٹس بائیوٹیکنالوجی سائنس کرنے کے بعد fsc medical کی ڈگری آپ کے پاس ہونا ضروری ہے میس آپ نے انٹرمیڈیٹ میں فزیکس بائیوٹیکنالوجی کیمسٹری یہ سبجیکٹ لازمی پڑے ہوں تو دن آپ بی ایس بائیوٹیکنالوجی کے لیے علاج پیل ہیں اور اگر اب میرٹ کی بات کی جائے تو ڈیا سٹوڈنٹس پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں اس کا میرٹ مختلف ہوتا ہے اگر آپ کسی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں admission لیتے ہیں 70% سے لے کے 80% پلس آپ کے نمبر ہونا ضروری ہے اور جو پرائیوٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں اور ان کا میرٹ ہر یونیورسٹی کا میرٹ مختلف ہوتا ہے یہ دیکھا جائے اگر بات کی جائے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی اس کے بعد کیادزم یونیورسٹی اسلام آباد کی گورنمنٹ کالو یونیورسٹی کی یواز کی اب یہ پبلک سیکٹر کی ٹوپ کی یونیورسٹیز ہیں ان کا میرٹ باقی یونیورسٹیز کی لسبت ہائی ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے سو ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کے لئے آپ کے ایف ایسی میں ایٹی پرسنٹ پلس نمبر ہونا ضروری ہے دن آپ ایدھر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز جونسی نیو اسٹیبلش ہوئی ہیں ان کا میرٹ ان کی نسبت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ پلس آپ کے نمبر ہو تو آپ کا ان میں ایڈمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایریا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آیا کہ کوئی مطلق کہ ترقی یافتہ ایریا میں ہے وہ ترقی پذیر ایریا میں ہے میز وہ علاقے کو مدنظر رکھتے ہیں مدلگ ادھر تعلیم کی صورتحال کیا ہے لوگ کتنے سکور پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے میرٹ بنتا ہے بس آپ کاتو ٹھیک ہے کہ میز لوگ جو وہاں اپلائی کرتے ہیں بعض رینکنگ پر لوگ چلے جاتے ہیں نمبر زیادہ ہوتے تو میرٹ زیادہ ہوگا نمبر کم ہوتے تو میرٹ تھوڑا ہوگا اور اگر پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کی بات کی جائے آپ کے 50% یا 50% سے نمبر زیادہ ہوں تو آپ کا بی ایس بائیو ٹھیکنالوجی میں پرائیوٹ سیکٹر میں اڈمیشن ہو جائے گا اور اب ہم بات کریں اس کے اگر دورانیہ کی تو یہ سٹوڈنٹ بی ایس بائیو ٹھیکنالوجی یہ چار سال کی ڈگری ہے اور اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیہ چھے ماہ ہے چھے ماہ بعد آپ لوگ نیکس سمیسٹر میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اصل بات آ جاتی ہے فی پیکجز کی تو یہ سٹوڈنٹ بی جانسی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں ان کا جو فی پیکجز ہیں وہ تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز کا منیمم پیکج جو منیمم ہے وہ تیس ہزار اور میکسیمم پچاس ہزار اس سے زیادہ گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز کے جو فی پیکج ہے وہ نہیں ہوتا پر سمیسٹر اور اگر پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو دیو سٹوڈنٹس ان کا منیمم منیمم ان کا جو ہے ففٹی تھوزن ہوگا اور ففٹی تھوزن سے لے کے ایٹی تھوزن پلاس تک پرائیوٹ سیکٹر کی جونسی یونیورسٹیز ہیں ان کے فی پیکج پر سمیسٹر ہوتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں مین بات اصل ایجنڈا جونسا ہر بات کا ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ بھی جس کسی ڈگری میں بھی جاتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے سکوپ دیکھنے کے بعد مین سیلری پیکج دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اس ڈگری کو چوز کرتا ہے تو دیو سٹوڈنٹس اگر بات کی جائے بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی اس کے سکوپ کی اس کے جابز ایریا کی اس کے کریئر کی ایمپلائیمنٹ ایریا کی تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں کہ کن کن جگہ پر کن کن ایریاز میں بی ایس بائیو ٹکنالوجی کا سکوپ ہے تو دیکھنے دیو سٹوڈنٹس بی ایس بائیو ٹکنالوجی کا جونسا سکوپ ہے وہ سرچ لیبز میں بھی ہے وہ گورمنٹ سیکٹر کی ہیں وہ پبلک سیکٹر کی ہیں یا وہ پرائیوٹ سیکٹر کی ہیں دونوں میں اب یہ جتنا ایریا آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا یہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں سکوپ ہے ہائی ٹیک لیبارٹریز میں ان کا سکوپ ہے سینٹیفک ریسرچ جرنلز میں ان کا سکوپ ہے کیمیکل انڈسٹریز میں ان کا سکوپ ہے وہاں جابز ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں اور اس کے بعد فوڈ انڈسٹریز میں بی ایس بائیو ٹکنالوجی والا کام کر سکتا ہے پیسٹی سائیڈ انڈسٹریز میں کام کر سکتا ہے اس کے بعد کاسمیٹکس انڈسٹریز میں کام کر سکتا ہے ہارٹی کلچرز میں کام کر سکتا ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں جابز آفر ہوتی ہیں بی ایس بائیو ٹکنالوجی والے کے لیے اور اس کے بعد اگری کلچر انڈسٹریز اینڈ لیبز میں جابز آفر ہوتی ہیں اس کے بعد فوڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں جابز آفر ہوتی ہیں اس کے بعد ہیلتھ کیر فیلڈز میں جابز آفر ہوتی ہیں یہ جابز ایریا بتایا گیا ان ان ایریاز میں جابز آفر ہوتی ہیں ہتاکہ آپ بیئیس بائیو ٹکنالوجی کرنے کے بعد سی ایس ایس پی ایم ایس پی سی ایس ٹھیک ہے پی پی ایس ای یہ جتنے اقزام ہوتے ہیں یہ سبی کے لیے آپ ایلی جی بل ہیں آپ ان کے اندر ان ہو سکتے ہیں آپ مینس سی ایس ایس کر سکتے ہیں پی ایم ایس کر سکتے ہیں پی سی ایس کمپیٹشن کے آپ اقزام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد پبلیک اور پرائیوٹ سیکٹر میں جہاں کہیں بھی جاب آئے وہ آپ سے سکسٹین ایئرز ایجوکیشن ریکوائر کریں تو دن آپ پھر بھی الی جی پہلے ہیں تیسرے نمبر پہ آپ آرمی کے لیے رینجر کے لیے اس کے بعد پاک دوسرا یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ یہاں بھی مطلق کی جابز کے لیے الی جی پہلے ہیں میز ان جگہ پر جہاں وہ کم اس کم بارہ سال کی چودہ سال کی سولہ سال کی ایجوکیشن ریکوائر کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ اس ڈگری میں سپیسیفیک ہونا ضروری ہے آپ کے ڈگری ضروری ہو اس سبجیکٹ کے اندر ہو یہ اگر ریکوائر نہیں کرتے وہ جسٹ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی چودہ سال کی تعلیم سولہ سال کی تعلیم یا بارہ سال کی تعلیم ہونا ضروری ہے تو دن آپ بھی اس پیوٹرکنالوجی کے بعد وہاں علی جی پل ہے آپ جاب کر سکتے ہیں تو اب یہ سٹوڈنٹس اگر بات کی جائے سیلری پیکجز کی اور اگر پبلک سیکٹر میں آپ جائیں گے گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں گے یہ جتنے ایریاز آپ کو بتائیں ہیں ہر ایریے کا جو سکیل ہوگا اس کے سکیل کے حساب سے جاب ہوگی اگر ٹیچنگ کے حساب سے بات کی جائے اگر آپ ٹیچنگ میں جاتے ہیں کسی گورنمنٹ سیکٹر کے جاب میں ٹیچنگ میں اگر آپ ان تعلیمی اداروں میں اگر آپ جاتے ہیں جاب کے لیے اگر وہاں آپ کا جانسہ سکیل ہے وہ فورٹین سکیل ہے تو دن یہ سٹوڈنٹس آپ کی سیلری وہاں فورٹین سکیل کے حساب سے کوئی پچیس تیس ہزار کے لگ بگ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ پچیس تیس ہزار جب ٹیچر یہ پرماننٹ ہو جاتے ہوتے ہیں اس وقت ان کا پیکج اتنا مدل پچیس سے تیس ہزار تک رہ جاتا ہے اور اگر آپ کسی دوسرا اور جاب میں پبلک سیکٹر کے کسی اور دیپارٹنٹ میں چلیں گے وہاں آپ کا سکیل فورٹین ہے میں بھی وہاں فورٹین سکیل کی جانسے سیلری ہے وہ ففٹی تھوزن پلس بھی ہو میں بھی وہاں فورٹین سکیل کی جانسے جابز ہیں وہ فورٹی تھوزن پلس بھی ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو یہ ہر ایریا میں مطلب کے مختلف ہوتی ہے اگر ہم کموں پیش کی بات کر لیں تو تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک آپ پبلک سیکٹر میں اتنا ارن کر سکتے ہیں اتنی آپ کی مطلب کے جاب سٹارٹنگ ہو سکتی ہے تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار کے رون باؤٹ اور اگر پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں تو یہ سٹوڈنٹس پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کی سکل آپ کا نالج آپ کا کانفیڈنس یہ زیادہ کام آتا ہے یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کامز کم تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار ساٹھ ہزار بعض مطلب کے تجربے کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کا پرائیوٹ سیکٹر میں ایکسپیننس انکریز ہوتا جائے گا اس قدر آپ کا جانسے سیلری پیکج ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں وہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کون کون سی ہیں جو بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہیں دیکھیں ڈیسٹرین یونیورسٹی آف پنجاب لاہور بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ کالوجی یونیورسٹی لاہور یہ آفر کرتی ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹکنالوجی یو ایم ٹی لاہور یہ والی یونیورسٹی ڈگری آفر کرتی ہے اس کے بعد لاہور کالی فارب وومن یونیورسٹی یہ بھی بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہے یواز لاہور اور اس کے دیگر کمپسز بھی بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتے ہیں ورچول یونیورسٹی آف پاکستان آن لائن یہ یونیورسٹی ہے گھر بیٹھے آپ سکون سے تیاری کر کے جو قریبی آپ کے سینٹر آپ کے سیٹی کے بنے گا وہاں جاکہ آپ پیپر دے سکتے ہیں یہ یونیورسٹی آفر کرتی ہے کیدیزم یونیورسٹی یہ اسلام آباد بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد یہ یونیورسٹی آفر کرتی ہے وومن یونیورسٹی آزاد جمہو اینڈ کشمیر تو یہ والی یونیورسٹی آپ کو بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہے بہہودین زکریہ یونیورسٹی ملتان آفر کرتی ہے یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب یو سی پی یہ والی بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہے اکارہ یونیورسٹی یہ والی یونیورسٹی جنسی ہے یہ آپ کو بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہے اس کے بعد کاراچی یونیورسٹی کاراچی میں یہ والی یونیورسٹی آفر کرتی ہے اس کے بعد ہے بیریہ یونیورسٹی اسلام آباد بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہے یونیوارسٹی آف سندھ جیم شہرو اس کے بعد کومسٹڈ انسٹیٹوٹ آف انفارمیشن ڈگنالوجی ایپٹ آباد یہ والے یونیوارسٹی اور دیگر سرگودہ یونیوارسٹی یا لاہور یونیوارسٹی دیگر پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے جانسی یونیوارسٹی ہیں وہ آپ کو بی ایس بائیو ٹکنالوجی کی ڈگری آفر کرتی ہیں تو دی ایس سٹوڈنٹس آج کی وڈیو میں جو ہم نے ڈسکس کیا کہ بی ایس بائیو ٹکنالوجی کیا ہے بی ایس بائیو ٹکنالوجی کا علیجیبلٹی کرائیٹیریا اس کا دورانیاں اس کا میرٹ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیوارسٹیز میں اور ان کے فی پیکجیز اور ان کے سکوپ پہ سیلری پہ اور یونیوارسٹیز پہ ہم نے ڈسکس کیا دی ایس سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹس کے لیے نہائیت مفید ثابت ہوئی ہوگی تو دی ایس سٹوڈنٹس اس طرح کی کریئر کاؤنسلنگ کی جانسے وڈیو ہیں وہ سائنس ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹیڈ ہو وہ کامرس ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹیڈ ہو وہ انجین کے ہو وہ آرٹس کے ہو یا وہ دیگر یونیوارسٹیز کی انفارمیشن ہو میس کونسی یونیوارسٹیز میں کون کونسی دیگریز کروائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ مختلف جو ڈپلومے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ کام کروں گے اس چینل پر کہ میس میٹر کے بعد سال کا ڈپلومہ ہے دو سال کا ڈپلومہ ہے وہ کون کون سے ادارے کروا رہے ہیں اور ان ڈپلومہ کا سکوپ کیا ہوگا پبلک سیکٹر میں کیا ہوگا پرائیوٹ سیکٹر میں کیا ہوگا جس طرح ہم ان دیگریز میں ڈسکس کرتے ہیں تو دن ان کے بارے میں ہم ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاکستان میں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی ہر یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو انفرمیشن انشاءاللہ ان فیوچر دی جائے گی اس چینل پر کہ میس کون سے یونیورسٹی کون کون سے پروگرام کروا رہی ہے اور کون سے پروگرام کا دورانیاں کتنا ہے کتنے ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اڈمیشن کب کب اوپن ہوتے ہیں یہ تمام انفرمیشن انشاءاللہ ڈی ایسٹوئنٹس آپ کو اسی چینل پر ملے گی ان فیوچر فیلال بی ایس پروگرام کا جونسا سیٹ اپ شروع کیا ہے اب یہ کہ جتنے بی ایس پروگرام کروائے جا رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے ان کو کلیر کیا جائے گا اس کے بعد آلائیڈ ہیلس سائنسز پروگرام ان کو ڈسکس کیا جائے گا الجنی کے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ڈپلومے اور یونیورسٹیز کا سٹارٹ کریں گے وہ سیز لے کے چلیں گے تو ڈی ایسٹوئنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کی جتنی کنفیشن تھی یا بی ایس بائی ٹکنالوجی کے بارے میں آپ جتنا جاننا چاہتے تھے اس کا بیسک آپ کو علم ہو گیا ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ڈی ایسٹوئنٹس اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا فی امان اللہ